بسم اللہ الرحمن الرحیم شہیدوں نے ہماری بیٹیوں نے ہماری ماں نے بڑی قربانیوں کے بعد جب یہ خطہ ہمیں دیا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا ٹوٹی چار پائیاں کیمپوں پہ لوگ آئے اور پھر اس نسل کو کیا پتا کہ اس کی کیا قدر و منزلت ہے ہمیں ہمیں جہیز میں کہہ دیں ہمیں ورسے میں کہہ دیں کہ کچھ ہسپتال نون کلمہ گو جو کلمہ نہیں پڑھ دیتے لیکن ہمیں ہسپیڈل دے گئے پھر ایک فرشتہ صیرت انسان جناب مرہوم میاں شریف صاحب کو خیال آیا کہ جہاں انہوں نے چھوٹے سے کاروبار سے بڑا ہب کھڑا کر دیا انہوں نے سوچا کہ اس مخلوق کے لیے ایک ہسپتال بنایا جائے تو نام تو پہلے ہی خوب تھا اتفاق آہ برادرز وہ اتفاق کا ایک گلدستہ تھا بکے تھا پھر انہوں نے جب یہ سوچ اختیار کی کہ یہاں نادار لوگوں کے لیے مفلس لوگوں کے لیے غریب لوگوں کے لیے ہم بات کر رہے تھے کہ پھر اس فرشتہ صیرت انسان جناب مرہوم میاں شریف صاحب کو کیا خیال آیا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے سنت تو لگائی ملک کے لیے بہت کچھ کام کیا سات دہائیاں پہلے اس ملک کے لیے وہ کیا جو بڑے بڑے تورم خان نہ کر سکے کہ کسی نے کہیں محل بنا لیا لیکن انہوں نے اپنا جینا مرنا یہی رکھا اور پھر جس جگہ پہ ہم آج موجود ہیں اس خوبصورت ہسپیٹل کی بنیاد رکھی اور اس بنیاد پہ اس کی بنیاد اس لیے نہیں رکھی کہ یہ یہاں سے بڑے بڑے روصہ کا علاج ہوگا یہاں اس کا میعصہ مرہوم کا مطمئن حظر کیا تھا کہ یہاں غربہ کا علاج ہوگا زکاة سے علاج ہوگا مفلس لوگوں کا علاج ہوگا بڑے لوگ تو علاج ہر جگہ کلا رہتے ہیں لیکن اس کی بنیاد نیت پہ رکھی ہمارے پاس جو ورسے میں ملے تو چار پانچ نان کلمہ گو جن کو ہم کافر کہتے ہیں انہوں نے ہسپیٹال دیئے بڑے بڑے ہسپیٹال جو آج بھی موجود ہیں اگر آج ان کی پروپٹی کی ویلیو لگایا جائے تو خربوں میں بنتی ہے میں چند ہسپیٹلز آپ کی یاداش کے لیے گروہ دیتا ہوں میو ہسپیٹل اربوں روپے کی پروپٹی نان کلمہ گو مسلمان نہیں تھے ہمیں دے کے چلے گئے جنر ہسپیٹل ہمیں دے کے چلے گئے گلاب کی دیوی ہمیں دے کے چلے گئے جان کی دیوی ہمیں دے کے چلے گئے گنگا رام دے گئے ہم نے کیا بنایا ہم نے ایسے ہسپیٹل بنایا ان کا آغاز کیا اور آج یہاں سے لوگ پیضیاب ہوتے ہیں سیت کے آتے ہیں بیمار آتے ہیں اور پھر سید یاب ہو کے چلے جاتے ہیں ہم اتفاق آسپیٹل میں موجود ہیں آج ہم آپ کو اور پھر شریف صاحب نے شاید دنیا سے چلے جانا تھا انہوں نے ہسپتال اپنے بہت ہی چہتے بھتیجے میاں جاویش شفی صاحب کے حوالے کیا اور تاقید کی کہ میں دنیا سے چرا جاؤں تو اس کا خیال لکھنا غریب غربہ کا خیال لکھنا ہے سلوٹ ٹو آنریبل برادر میاں جاویش شفی صاحب ان کے دوسرے بھائی حاجی تارک شفی صاحب شاید شفی صاحب تمام جو بھائی ہیں وہ اس ہسپتال کو خیال لگتے اور پھر میں نے اپنی آنکھوں سے دکھا میں چشم دید گواہ ہوں کہ میاں شریف صاحب جب بھائیات تھے تو وہ خود آتے تھے ہر بستر پہ خود مریضوں کے پاس جاتے تھے واش روم تک پہ جاتے تھے خدا کرے ان کی یہ جو فالورز ہیں ان کے جو جو ان کو لک آفٹر کر رہے وہ بھی اس کا خیال لکھیں اور اس کی درو دیوار کا خیال لکھیں اس پہ مریضوں کی صحت کا خیال لکھیں مفت علاج کی سہولیات وہم پہنچائیں اتفاق ہاؤسپیٹل کے جو سیکیورٹی کے انچارج ہیں وہ موجود ہیں وہ ہمیں رسیب کریں اور اس کے بعد ہم آپ کی ملاقات کریں گے یہاں کے سی او اور میاں صاحب نے جو کمال کار دکھایا کہ پہلے میجر برگیڈیر اور آج یہ جو ایلیویشن کی ہے زبزس قسم کی اس میں آج ان کے جو سی او ہیں اتفاق ہاؤسپیٹل کے سی او ہے وہ میجر جنرل ہیں میجر جنرل زیولہ صاحب دیکھئے ایلیویشن کر دی اپگریڈ کر دیا اور اب اگر ہم بڑی توقعات رکھتے ہیں میجر جنرل صاحب سے کہ وہ اس ہسپتال کو جس طرح میاں شریف صاحب نے اپنے خون سے سینچا اور اس کو لک آفٹر کیا جنرل صاحب سے بھی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس کو بڑھائیں گے اور اس کی سہولیات کو بڑھائیں گے اس کے اخراجات غریبوں کے لیے کم کریں گے ہمارے ساتھ رہیے ہم کچھ ہی دیر کے بعد آپ کو جنرل صاحب اور ان کے عملے سے ملاقات کرواتے ہیں ساتھ رہیے اور خیال لکھئے اور ان اداروں کا خیال لکھئے غریبوں کا خیال لکھئے اردگرد کا خیال لکھئے آئیے ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں اتفاق ہاؤسپیٹل کی ٹاپ ٹانٹونک ٹیم جو اس کو لک آفٹر کرتی ہے اور اس کی بہتری کے لیے شب و روز کام کرتی ہے جس سے جناب میاں شریف صاحب کی روح کو خوشی محسوس ہوتی ہے کیوں ہم نے آپ کو گریٹ ویورز آپ کو پورے پاکستان کا نقشہ کھینچا ہم نے کیسے اس کو حاصل کیا 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 تنگیاں کٹی ہمارے قائدین نے کیا کیا مشکلات کٹی ہماری ماں نے بچوں نے بہنوں نے کس طرح نظرانے دیکھے یہ ملک لے کے دیا اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا ٹینٹ تھے کیمپ تھے کچھ بھی نہیں تھا بے سروس سامانی کے یہ حالات تھے لیکن ہم پاؤں پہ کھڑے گئے ہمارے پاس چند ہسپیٹل جو ہمیں نون کلمہ گو دے گئے تھے میں ابھی ذکر کر رہا تھا لیکن جناب ایک بہت بڑی شخصیت جنہوں نے اپنے حاصل سے اپنا کام شروع کیا میاں شریف سامر ہوں انہوں نے یہ اس ملک کے لیے جو بہت کچھ چیزیں اور دیں جال بچھا دیا انڈسٹریز کا اور اس کے ساتھ انہوں نے سوچا کہ غریب غربہ کیلئے ہسپیٹال بھی دیا جائے اور ان کے بعد جب انہوں نے سوچا کہ سب چلے جانا ہے من is mortal ورڈ is mortal ہمینیٹی is mortal تو انہوں نے یہ ہسپیٹل کی جب بنیاد رکھی تو ساتھ ہی سوچا کہ اپنے چہتے اپنے بھتیجے میاں جویش شفی صاحب جو ایک فرشتہ سیریز انسان ہے ان کے حوالے کیا اور انہوں نے بھی آگے اس کو کمال لک آفٹر کیا آج ہم آپ کو ایک ایسی باکمال شخصیت سے مرار ہیں جن کے سپرد اس ہسپیٹال کو کر دیا گیا ہے جناب ہمارے قابل احترام دوست محترم میرے جنرل زیاءاللہ خان صاحب زیاءاللہ خان صاحب سے ہم آپ کی دوبارہ ملاقات کراتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں وہ کیا گپ شپ کرتے ہیں ہم آپ کو ان کے سکول میں لے کے چلیں گے وہ فوج میں آئے انہوں نے ایم بی بیس کیا اور پھر انہوں نے اٹھایا بیڑا اٹھایا اس پہ وہ خود لبکشائی کریں گے ایک بار پھر ہم ان سے محبت سے ہاتھ ملاتے ہیں اور باکمال میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام علیکم جنرل صاحب تینک یو ویر مچ فر گرانٹنگ سو پریشیس ٹائم ٹو پرام باکمال لوگ سر کیسے آپ سر خیریہ سے ہیں سر بلکل خیریہ سے آپ کی بڑی مصروفیات میں سے ہم نے آپ کو زحمت دی اور اس میں بڑا ہاتھ ہمارے دوست میاں جویش شوی صاحب کا ہے جو ایک بڑے دھیمے مزاج کی آدمی ہے بڑے کول ہیں ہم نے ان سے گزارش کی شاید بھائی سے گزارش کی اور پھر ہم نے سب نے مل کے یہ پرام بنایا کہ لوگوں کو پتا چلے کہ جنرل بارڈر پہ بھی لڑتا ہے اور جنرل بیماریوں سے بھی لڑتا ہے جنرل صاحب لمبی بات ہم آپ کے سپول سے شروع کرتے ہیں یہ جو جنرل پیدا کیا اس ملک نے اس ماں نے جس سکول میں آپ پہلے دن ایک بستے کے ساتھ گئے اببہ چھوڑنے گئے تھے کون چھوڑنے گیا تھا جس بڑے ادارے نے جس خوبصورت مدرسے نے جنرل ازیاب کو پیدا کیا وہ کون سا سکول تھا کہاں سے آپ تھے وہ گاؤں تھا ظاہر ہے وہ ٹین ڈاننگ سٹریٹ نہیں ہوگا اس ملک میں سب لوگ نیچے سے جا کے مالک نے بڑا بنایا تو ذرا بتائیے ہمارے عوام کو شیئر کرائیے ابتدائی تعلیم تو خیر میری کیونکہ سیالکورٹ میں والد صاحب پوسٹڈ تھے وہ بھی فوج سے ان کا ماشاءاللہ تو انہوں نے وہاں پر کینٹونمنٹ پبلک سکول سیالکورٹ ہے تو وہاں پر ڈالا لیکن والد صاحب کیونکہ فوج میں تھے تو ان کی بہت زیادہ پوسٹنگز ہوتی تھی موبائل رہنا ہاں تو ان کا یہ تھا کہ پھر ہم سکول بدلتے تھے تو ان کو ہوتا تھا کہ یہ کونسنٹریٹ نہیں کر پا رہے بچے تو ان کو ایسی جگہ بھیجا جائے جہاں پر ان کی کونٹینیوٹی آف سٹیڈیز ہو کونٹینیوٹی آف ایٹموسفیر ہو اور یہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے اور اپنی نشو نما کر سکیں نہ صرف تعلیم کے حساب سے بلکہ کریکٹر کے حساب سے بھی ماشاءاللہ تو انہوں نے پھر مجھے ایک بورڈنگ سکول ہے لارنس کالیج گوڑا گلی مری بڑا باروف ہاں بلکل انہوں نے پھر مجھے اس میں پانچویں جماعت میں انہوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے مجھے اس میں داخل کیا اس کے لیے وہ خود مجھے ساتھ لے کے گئے کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا میری والدہ بہت پرشان تھی کہ یہ چھوٹا سا بچہ بورڈنگ میں جا رہا ہے اور ان کے لیے میرے بچہ کہ کیسے وہاں پر سروائیو کرے گا تو وہ پھر ایک سکیم ان کی چل رہی تھی آرمی کے ایکسسائز کی نشارہ میں تو پہلے وہ مجھے والد سب اپنے ساتھ نشارہ لے گیا اچھا کیونکہ فیمرلائز کرانے کے لیے ذرا تھوڑا سا تھیان کورٹ سے نکلے انہوں نے کہا میں وہاں سے مری چھوڑنے جاؤں گا ان کے ساتھ ہی میں ٹینٹوں میں رہا اچھا تو اس طرح کر کے وہ پھر مجھے آخر میں پھر جیپ پہ آپ کو بوٹی ویٹ کیا کہ لیٹس کو ہاں جی بالکل تو وہ پھر وہاں لارنس کالج میں مجھے انہوں نے پانچویں چمانے میں پریپ سکول تھا ان کا ادھر چھوڑ کے آگئے تو زہرہ وہ ایک میرے لیے نہیں جگہ تھی لیکن مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں پر جو بچے تھے وہ بھی میری طرح سہمے ہوئے تھے ایج میٹ تھے ایک دوسرے کی دوستی تلاش کر رہے تھے کوئی حوصلہ تلاش کر رہے تھے تو وہ بڑا اچھا ادھر ان کے ساتھ آہستہ آہستہ ڈویلپ ہوا اور پھر ہم ایسے اس میں گل مل گئے کہ بس پھر اپنا سا بھول لگا کوئی محلے اور گلیاں لگی اچھا جنرل صاحب وہ جو گوڑا گلی کا بڑا معروف سکول تھا اس میں کوئی سٹیٹس سیمبل تھا یا ہر بچہ جو ٹیلنٹیڈ تھا وہ جا سکتا تھا سٹیٹس سیمبل کا کوئی ایسا کہ صرف جنرل کا بچہ جا سکتا ہے یا جیج کا بچہ جا سکتا ہے یا سیگلوں کا بچہ جا سکتا ہے یا ٹوانوں اور کمیانوں کا نارمل والد صاحب ایک فوج میں میجر تھے اچھا وہاں شاہر جب میں ادھر داخلہ لیا تو وہ ایک آرڈنری فوجی تھے اور آپ کو پتایا فوجی کتنا سادھا تھی اس دمانے میں اور جنرل صاحب وہ جو امہ حضور تھی وہ جب آپ جدا ہو رہے تھے ویسے وہ لارڈ پیار سے آپ کو کیا کہتی تھی پیار سے کیا بگا دی تھی وہ ہمیشہ کرا یہ کہ وہ ماں گریٹ ماں جس نے ایک جنرل کو پیدا کرتی ہاں وہ نہیں وہ زیادہ تر تو مجھے اپنا وہ بیٹا کے نام سے پیدا دی تھی تو کوئی خاص ان کا نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ بڑی انصیت تھی بڑی محبت تھی ان کو بھی ہمارے سے بہت زیادہ تھی ماشاءاللہ تو وہ تو بلکہ جب میں جا رہا تھا تو ان کی سر میں در تھا انہوں نے سر باندھا ہوا تھا کہ میرا جا رہا ہے ناظرین دیکھئے کہ سیال کو جہاں سے جس شخص نے خواب دیکھا اس وطن کے لیے جنرل پیدا کیے حاکی کے پلئیر پیدا کیے اس مٹی کی خوشبو سے بڑے بڑے باکمالو پیدا ہوئے جنرل صاحب شرارتی تھے نوٹی تھے دھیمے تھے اور محلے میں وہ جو آپ کے ایج میٹ تھے کوئی پترزیا کی آل ہے تو وہ آپ کو یاد ہاتا ہے کبھی کہ جاتے ہیں آپ اسی اس رسینیٹی میں ہاں اس کے بعد جب آپ جنرل بن گئے پروسس کر گئے تو انہی گلیوں میں گئے کبھی بلکل اس طرح ہے کہ مطلب کہ شرارتی تو شاید میں اتنا نہیں تھا ذرا سے کم گو تھا جب میں بچمن میں تھا لیکن جیسے جیسے بڑا ہوا تو شرارتوں میں اضافہ ہونا شروع ہوا گیمیں کھیلی وہ جو ایک وہ فوگ گیمز تھی جو ہماری محلے والی بندے بندے سب آل تو وہ ساری چیزیں اس پروسسٹ ہیں وہ تو ہمارے وہ تو ہمارے کلچر کا حصہ ہے ہماری سٹریپ کا حصہ ہے وہ اب آگے تھوڑے ختم ہو گئی ہیں لیکن اس کے بعد تو پھر سکوچ شروع ہو گئی اور گوف جروع ہے پھر تو وہ کرکٹ باسکٹ بال سویمنگ یہ ساری چیزیں جس طرح جس طرح بڑے ہوتے گئے جنرل صاحب مارے خواب دیکھا اور ہر بچے سے پوچھا جاتا ہے تم بڑے ہو کے کیا بنے ہو گئے استاد بھی پوچھتے ہیں محلے والے بھی پوچھتے ہیں آپ نے یہ جو سٹ گول کی ایک ٹریک پہ آئے پہلے تو آپ نے پروسس کر لیا کالج میں بھی گئے then you opted to become a medical doctor کہاں سے پڑے شورٹ سا بتا دیجئے اس پہ میں ظاہرہ میں لارنس کالج میں فسی تک فسی کر کے پر آپ نے میڈیکل لیکن میرے یہ تھے کہ میری بڑی بہن ہے وہ بھی ڈاکٹر اچھا وہ ڈاکٹر بن رہی تھی جب میں میٹرک اور فسی کے لیول پہ تھا اوکی تو انہوں نے بسیکلی مجھے موٹیویٹ کیا انسپائر ہوئے آپ ان سے کہ وہ ڈاکٹر اچھا میں ڈاکٹر بنوں والے صاحب کا میرا ظاہرہ وہ فوجی تھے تو ان کا شوق تھا کہ میں فوج میں جاؤں یہ دو ٹو کمبینیشن ہاں ٹو کمبینیشن تو وہ جب وقت آیا اس کے لیے تو میں نے ظاہرہ فسی کے لیے محنت کی اور ساتھ ساتھ میں نے پاکستان اے فورس اور پاکستان آرمی کے لیے اپلائے کیا اچھا اور کچھ قسمتی سے میں آئے فورس میں بھی سیلیکٹ ہو گیا تھا سکسٹی فرس جی ڈی پی اور فیفٹی سیکنڈ پی ایم میں لاغ کورس کے لیے بھی میری سیلیکشن ہو گئی ورنڈرفول گریٹ پیورز یہ دیکھا موٹیویشن ماں کی دعا ماں نے سردرد میں بندے ہوئے سر کے ساتھ سر کو روانہ کیا سکول میں والد نے چیٹ کرتے کرتے پیار کرتے کرتے پروان چڑھایا اور پھر پاکستان اے فورس میں بھی سیلیکٹ پاکستان آرمی میں بھی سیلیکٹ اور ڈاکٹری تو یہ ہے باکمال لوگ آپ بھی اپنا خیال لکھا کریں جی جنرل صاحب ہاں تو پھر اس کے بعد بلکل میں اے فورس کے لیے جانے کے لیے تیار بیٹھا تھا دو دن بعد میرے جوائننگ لیٹر ریڈی ٹو ٹیک آف ہاں جی ٹرنک شنک تیار تھا ایک دم سے لیٹر آیا کیونکہ میڈیکل کالج کے لیے پلائے ہوا تھا کہ جی آپ کو پنجاب میڈیکل کالج فیصلہ باد میں ایڈمیشن مل گیا ہے اوکی ماشاءاللہ پھر فیملی ساری سوچ نے بیٹھ گئی کہ جی اب کیا کیا جائے کیونکہ ڈاکٹری کے بھی بڑا اچھا پیش آتی اور تھری خوبصورت ہارس میں سے کس کے اوپر بیٹھا جائے ہاں کس پر بیٹھا جائے والی صاحب تو یہی کہہ دے تھے کہ یہ تم پر وہ شیئر بلکل صحیح فیٹ بیٹھتا ہے کہ خودی کو کر بلاندیتنا کہ تقدیر خود بندے سے پوچھے خودی کو کر بلاندیتنا کہ خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے تو وہ وہی شیئر یہ ہوا کہ میرے پاس تین کی اب چوئیس تھی پھر والی صاحب نے یہی کہا کہ اس طرح کرو کہ ڈاکٹر بن جاؤ کیونکہ بڑا مجز پیشہ ہے پھر فوج میں آ جانا ہے اس ڈاکٹر بن کے فوج میں آ جانا ہے تو یہ دونوں کمبینیشن پھر اس طرح والد کو اس طرح کیا یہاں ایک دیفکل ٹاسٹ ایک دیفکل تھا تینکنگ اور دیسیون بڑا دیفکل تھا کہ پہلے ڈاکٹر پھر والی صاحب کے آپ نے آپ نے وہ ٹریک پکڑ لیا کہ ڈاکٹر بھی بڑو تو میرے پچھے بھی آنا جو فوج اچھ گیا وہ بس اسی تھا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے میں ایک دن اس طرح شام کے پر سائیکل پہ جا رہا تھا تو فیصلہ ہو گیا ہوا تھا کہ اب میں میڈیکل کالی میں جاؤں گا تو میں نے بس اللہ میہ سے دعا کی کہ اللہ میہ اب میں تیرے سپور دوں جو آپ نے میرے لیے سوچا ہے میں اب اسی طرف جاؤں گا اور تم نے میری حفاظت کرنی اور مجھے اس میں کامیاب کرنی ہے جیسے آپ دشمن ان کو تو کٹ لگاتے رہے کبھی اممہ جی کو تو انہوں بھی کٹ پہی سی یا ابمہ جی نے بھی کی تو انہوں کیونکہ تجھے شرارتی تو اس پر بہت ذرہ تیمی شرارتی سی وہ جو ایک ٹیبیکل ڈانٹ ڈپٹ تھوڑا بات چلتا تھا والدہ سے تو مجھے میں حالی مجھے یاد ہے ایک رات دفعہ ہی میرے حال میں نوبت آئی ہوگی کہ مجھے کوئی مار پڑی ہوگی والد صاحب ڈانٹتے تھے لیکن مارا نہیں کبھی انہوں نے مطلب کہ بھوک لگتی تھی بہت زیادہ جب آپ کالیج سے آتے تھے جب آپ سکول سے واپس جاتے تھے تو مجھے بھی بڑی بھوک لگتی تھی بچمن ایسا ہی تھا تو صبح میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں سب سے پہلے اپنی ماں کو فری ٹون سائی وال میں ہم رہتے تھے تو تنگ کرتا تھا کہ آج میرا پہلا پیرڈ ایک کالیج میں تو میں نے پراتھا بہن بھائیوں سے سب سے پہلے کھانا ہے کیا ماں تھی سب سے پہلے پراتھا دینا اور پھر ہم نے سیر سپٹے کر رہا ہونا جلسہ وہ خوشبو یاد آتی ہے وہ دیسی گھی کے پراتھے وہ چولے ایک چولے پہ پانچ بہن بھائیوں کا بیٹھنا وہ کہاں چلے گئے تھے کیونکہ ہم تین مینے کی چھٹیاں ہوتی تھی ہمیں سردیوں میں تو گھر ہی آتے تھے جی 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 اس میں یہی وہ ہوتا تھا کہ وہ والدہ گیس ویس تو سر اس وقت نہیں ہوتی تھی اس وقت یہ چولا والدہ نے اس وقت تو سوئی گیس نہیں تھی یہاں تو مٹی کے تیل یہاں پھر وہ لکڑیوں والا چولا اور اس کی خوشبو اس کے گردہ ہم بیٹھ جاتے تھے سب بہن بھائی اور والدہ جب روٹی پکا دی تھی تو سارے انتظار میں ہوتے تھے کہ پہلی میں گرم گرم روٹی اور پھر اس پہ گھی وہ لگا دینا جس طرح کہتے ہیں نا اس کو چوپڑ دینا چوپڑ دینا جنرل صاحب جنرل صاحب پھر آپ کو مانے اور والد نے اور مال کے کائنات نے ایسا چوپڑا کہ آپ جنرل بنے آپ ایم بی بیس کر گئے ڈاکٹر بن گئے اور ساتھ ہی کمیشن میں چلے گئے آپ صاحب جی فوج میں جیسے ہمارا ریزرڈ نکلا تو جس طرح میرا ہم نے سوچا ہوا تھا تو میں میں نے فوج کے لیے آپٹ کر دیا اچھا جی جو والد محترم کی بھی خواہش تھی ہاں جی بلکل خواہش تھی اور میرا مزاج بھی کچھ اسی طرح کا تھا کہ میں آؤٹگوئنگ قسم کا انسان تھا میں ایڈوینچر بھی مجھے پسند تھا اور مجھے یہ بھی تھا کہ اس طریقے سے میں اپنے ملک کی خدمت یہ ڈیزائر کہ میں کچھ کروں ہاں میں کچھ کروں بلکل تو وہ پھر فوج میں آگئے پہلی پوسٹنگ ہماری انہوں نے ازاد کشمیر ترار کھل میں کر دی جو اس کا ہم نے نام بھی نہیں سنا جلسہ فوج میں بھی بلکل آپ بگٹڈ بگٹڈ گئے کوئی سفارش نہیں کچھ نہیں محرک پہ والد صاحب نے شروع سے ہم اسخوایا تھا جب میں جب میں فوج کے ٹیسٹ کے لیے جا رہا تھا آئیسیس بی کے لیے انہوں نے کہا تمہاری میں نے کسی قسم پیچھے مرک مرکے مرکے سفارش نہیں کرنی تم نے جو کچھ بننا ہے خود بننا ہے تو یہ شروع سے ہی ہماری تربیت میں یہ چیز تھی کہ کوئی سفارش نہیں اور ہمیشہ سچ بولنا ہے اور ہمیشہ سیدھر آفتے پہ چلنا ہے ماشاءاللہ تو یہی ہم نے اپنایا یہی ان کی مورل ویلیوز تھی جن کے اوپر ہم چلتے رہے اور اللہ میں نے ہمیں بہت کامیابی دی بغیر کسی سفارش کے یا بغیر کسی کو مطلب کے انوالو کیے ہم نے اپنے بل بوتے پر ہم سب بہن بھائی انہوں نے بہت ماشاءاللہ پراغرس کی ماشاءاللہ اسی تربیت کا میرے حال میں اثر تھا پہلی پوسٹنگ ترار کھل ترار کھل ہوگی آپ کو یاد ہے ریڈیو ترار کھل ہے ہزار کشمی ہمیں تو اس وقت جگہ کے بھی نام نہیں پتا تھا وہی بات ہوئی جب ہماری میڈیکل سینٹر اپٹاواز میں ٹریننگ ہو رہی تھی تو اس وقت لوگ سفارشیں لڑوا رہے تھے پوسٹنگ درہ اچھی جگہ بھی ہو جائے تو میں نے بھی ایسی کسی کو کہا تو وہ اُلٹے جس طرح ہمارے تربیت ہے انہوں نے کہا تمہاری سفارشت تو نہیں ہارڈیو ہمیں ہے تو ہارڈیو رہے جاؤ یہ تمہارے لیے اچھا ثابت ہوگا تو ہمیں تو یہ سبق ملتا تھا تو وہ پھر ترار کل ہم گئے بڑا ڈھونڈ کے بس کہاں سے چلتی ہے بس ادھر کے لیے راجہ بزار سے پتا چلتی ہے بسیں وہاں کے لیے پھر وہ ادھر ہم پہنچے وہ ایک نیا ایڈونچر تھا کشمیر میں پہلی دفعہ وہاں پہنچے لیکن ایسے وہاں ہم سیٹ ہوئے پھر چڑی کوٹ اور بورڈر ایریا کا وزٹ کرنا اور سامنے دشمن کو دیکھنا سٹرگل سٹرگل وہ بڑا ایک اچھا وقت گزارا ہم نے وہاں پر ایک سال جیرے صاحب زیادہ جو ٹریٹمنٹ تھی ایک تو تھی نا کہ ویدن فوج آپ ایک میڈیکل یونٹ تھا جو بھی وہاں علاج اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ قیدی بھی آیا زخمی بھی کسی دوران کوئی ایسا آپ کو دیکھنا آپ نے علاج کیا کہ پکڑے ہوئے دشمن کے قیدی آئے ہوں زخمی ہوں کیسا ہے یا نہیں ایسا جب ہم یہ جب وار گئے اس میں البتہ جب میں برگیڈیر بن گیا اور میں سی او سی ایم ایچ راول پنڈی تھا چلوکہ پاکستان فوج کے سب سے اہم اور سب سے بڑا ہسپٹل ہے سرجیکل ہسپٹل کی ایسی ایسی تو اس میں ہمارے پاس ڈیٹینیز بہت قسم کے آتے تھے جس میں تالبان جس میں ٹیروریسٹ اور یہ سارے آتے تھے لیکن اس میں ہمارا سبق جو میرا تھا اور جو میں نے ایک آم فورسز لوہ انٹرنیشنل لوہ جو ہے وہ میں نے سوزلین میں کیا ہوا تھا سوزلین میں ٹینڈ کیا ہوا تھا اس میں یہی بتایا ہوا تھا کہ کس طرح ریڈ کروس کی کیا رولز ہیں سو پیس کیا ہیں اور اسلام کے رولز انہوں نے سیکھے ہم سے سیکھے ہوئے ہیں وہاں جا کے مجھے ساتھ ہوا کہ جو انٹرنیشنل لوہ آف آرم کانفلٹس ہے اس کی بیسس اسلام ہے کہ آپ نے قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کر لیا ہے اسلامی آئیڈیالوجی کے تحت انہوں نے فریم کیے ہوئے تھے تو ادھر بھی پھر میں نے بلکل ہم ان کے ساتھ بلکہ ان کی ہم بہت بہترین ٹریٹمنٹ کرتے تھے ان کو ہم پڑھ کے پرائیٹی دیتے تھے تاکہ کسی قسم کا یہ نہ ان کو محسوس ہو سکے کہ ہم کوئی دسکرمنیشن کر رہے ہیں تو اس لیے ان کے ساتھ ہم ان کو بلکل بہترین ٹریٹمنٹ دیتے تھے اور ہمیں نہ ہی کسی طرف سے پریشر آتا تھا کہ ان کا کوئی فالس ٹیسٹ دے دیں ہم بلکل ایتھکس کے حساب سے ان کے ساتھ برطاو کرتے تھے جیسا ہمارے ہسپیٹلز جو ہیں جو جس میں آپ نے سی ایم ایچ میں سرگ کیا اس کو آپ کہاں کیسے ریٹ کرتے ہیں کہ باہر بھی آپ گئے میں بھی جاتا ہوں ابھی ہم ستر سال میں کہاں کھڑے ہیں آپ نے نیچے سے پروسس کر کے لفٹین کیپٹن پروسس کرتے ہیں کہ فوج اور ایک نہیں دو دو اور چوپنی ہوئی یعنی آپ ڈاکٹر بھی جنرل بھی تو کہاں کھڑے ابھی تک ہم اس قابل کیوں نہیں ہوئے کہ ہم علاج اپنے ہسپیٹلز میں کرائیں ہم سے مراد بڑے لوگ ایکچلی فیسیلٹیز کا ہے سی ایم ایچ تو میں نے نہیں وہ ساری فیسیلٹیز ہوتی ہیں ہمارے پاس جو بیسک سی ایم ایچز میں نے چھوٹے سی ایم ایس بھی کمانڈ کیے پھر بڑے بھی کمانڈ کیے اور ہماری ماشاء اللہ بہترین سولت اور ابھی پچھلے کچھ سالوں میں جب ہمارے چیف اور فارمی سٹارف جنرل کیانی تھے انہوں نے ہمارے سی ایم ایچ رالپنڈی اور ایم ایچ رالپنڈی کو اتنا زبردست ڈیویلپ کیا کہ وہ ابھی کسی بھی انٹرنیشنل ہسپیٹل کا مقابلہ کر سکتے ہیں وہ ایک فیس سٹارٹ کیا اس میں انہوں نے پریورٹائز کیا کہ پہلے کونسا ہسپیٹل پھر انہوں نے پیریفری میں بھی ایم پروریمٹس کوشش کی جنہی بنیاد رکھی چلے شروع دو کریں تو وہ اس کو باقی جو چیف آف آرمی سٹافز آیا انہوں نے اس کو کانٹینو رکھا اور یہ ساری ایم پروریمٹس پورے ملک میں پھیل رہی ہیں اور انشاء اللہ اور جنرل کو بھی یہی ہے بالکل ایمرجنسی میں ایمرجنسی is for all اور ٹریٹمنٹ کے حساب سے بھی ہم بہترین ایک جوان کو جو ٹریٹمنٹ دیتے ہیں وہ بلکل بہترین قسم کی دیتے ہیں ہاں البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ کبھی کوئی زہر ہے کوئی سینئر آفیسرز ہیں تو ان کو ہم کئی جبار ان کی ایرجنسی ہے انہوں نے جانا ہے انہوں نے کئی ایسی کورٹیٹس ہوٹی ہے تو وہ تھوڑا بہت ضرور ہو جاتا ہے لیکن as far as treatment concern بہترین treatment سب کو برابر دی جاتی ہے آئیے جنرل صاحب ہم آپ کو اتفاق ہسپیٹل میں ویلکم کرتے ہیں لہور آپ ایک بہت بڑے ہسپتال اور بڑا تو نہیں کوں گا بڑے دلوالوں کا ہسپتال ہے یہ بڑی شخصیت نے اس کو برایا how do you feel سی ایم ایچ ٹاپ لیول کے ہسپیٹل سویڈن میں ٹریننگ اور ایک آپ please share کروا دیجئے ہمارے عوام کو کہ آپ نے ایک بڑی ہی کوئی distinguish training آپ کو کرائی فوج نے وہ کیا تھی وہ آپ مجھے off camera بتا رہے تھے ہاں اس میں میری actually training اس طرح ہے کہ میں نے MSC کی تھی hospital اور medical administration میں یہ ہماری ایک خاص degree ہوتی ہے جو کہ ہمیں آگے promotion کے لیے ضروری ہوتی ہے صحیح اس کے علاوہ میں نے MPH بھی کیا master in public health جو کہ community medicine community level کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے پھر مجھے انہوں نے اپنا فوج نے مجھے select کیا ایک خاص course کے لیے وہ تھا national defense university میں جس کو national defense course کہتے ہیں MSC in defense and strategic studies اچھا جی وہ actually senior offices کے لیے یعنی یہ ایک باکمال قسم کا course ہے یہ تعلیم باکمال قسم کی تعلیم ہے یہ actually doctors پہلے نہیں کرتے تھے لیکن انہوں نے خاص طور پر کچھ vacancies create کی جس میں میں دوسرے نمبر پر میرا selection ہوئی تو اور میں نے یہ course کیا جس میں ہم بالکل میرا ہمارا جو تھا ہم نے course air force کے officers تھے army کے officers تھے international armies کے officers تھے اچھا جی بڑا اچھا ہے ان کے ساتھ interaction ہوا پھر ہم اس course کے دوران ہم نے پورے پاکستان کی جو major جگہ ہیں گوادر سے لے کے بلتستان پشاور جو بھی areas ہیں most remote جتنے ہیں ہر جگہ گئے اور پھر ہم foreign tour پہ امریکہ میں ہم نے ان کے pentagon میں وزٹ کیا سینٹ میں کیا بلکہ میرے جو ان کا national defense college تھا اس میں انہوں نے میری presentation رکھی جو کہ واحد ایک پاکستانی officer تھا جس نے terrorism کے اوپر وہاں presentation great honor کہ medical assets the use of medical assets in war against terror کہ ہم کیسے اس کو استعمال کرتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں ہم medical جب وہاں پر کیمپس لگاتے ہیں جو وہاں پر لوگوں کے لیے سولتیں پیدا کرتے ہیں موبائل موبائل جب چلتے ہیں ہاں ان کو ہم جس کو کہتے ہیں hearts and mind winning campaign یہ ہمارا ایک رول تھا جو ہم نے میں نے فاتا میں بھی serve کیا ہے فاتا میں میں نے سارا نورت بریزستان وانہ یہ ساری جگہوں پہ hospital قائم کیے فوج کے جو تھے ان کو improve کیا ان کو ایک نئی setting دی اور اس کے بعد ما شاء اللہ وہ بہت کام آئے اور مجھے ان لوگوں سے بہت پیار ہے وہ بہت اچھے لوگ ہیں جو ہمارے قبائلی لوگ ہیں یہ صرف کچھ لوگوں نے ان کو غلط گائیڈ کیا اور ہمارے جو دشمن ملک ہیں انہوں نے اس کو proxy ward اور وہ سارا لوگ جنر صاحب سارا لوگ انسانوں پہ بھی بات ہوگی اور پھر اتفاق کے set up پہ بات ہوگی اور پورے ملک میں اتفاق پہ بات ہوگی ہمارے ساتھ رہیے ناظرین چھوٹا سا وقفہ جنر صاحب سے بہت خوبصورت گفت گو ہمارے ساتھ رہیے آپ انجائے کریں گے ہم یوں لوٹیں